حضرت علی اور جبریل کا واقعہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ایک مرد کی سرسل سے اختیار کر کے حضرت علی کے پاس تصریف لے آئے اور آکر مولا علی سے فرمانے لگے گی اگر اے علی آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو آپ بتائیے کہ اس وقت روح الامین جبریل کہا جیسی ہی انہوں نے اتنا فرمایا تو مولا کائنا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں حضرت علی نے آسمان میں برائے دیکھے پھر برائے دیکھے اس کے بعد حضرت علی نے جمین کی طرف اٹھائیں اور پھر مولا کائنا سیدنا حضرت علی سے اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ فرمائے کی اس وقت نہ تو جبریل آسمان میں ہے اور نہ ہی جمین میں ہے میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو ہی جبریل ہو سبحان اللہ محترم عجید دوستو جو سرسک کے بارے میں اللہ پیارے رسول یہ فرما دے تو سوچئے کہ ان کے علم کا کیا علا ہوگا دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور کار ہے کہ جتنا علم ہمارے پاس تھا اتنا مجھ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں دوستو اس بار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے ولی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم مبارک کتنا عالی ہے اور جب حضرت علی کا علم اتنا عالی ہے تو ہماری پیاری آگا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقام ہوگا دوستو اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا کائنات سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیارے رضی اللہ سے وہ علم پاس حصل ہوا جو کسی اور کو نہ تھا اور نہ ہی کسی کو ہوگا ہوا قیم مولا علی عیسان خود بڑی ہے اور لاکھو سلام ہو اللہ کے ولی حضرت علی ابن عبی طالب پر اور لاکھو سلام اللہ کے پیارے محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کر دینا اور چین کو سسکرائب کر دینا